موسیقی 36 گڑ میں دنتیوالا کے آرنپور میں دور درشن کے کرو پر ہوئے نقسلیوں کے حملے میں ایک کیمرامین کی موت ہو گئی اس نقسلی حملے میں سینہ کے دو جوان بھی شہید ہوئے ہیں جبکہ دو لوگ گمبھیر روپ سے گھائل ہیں جن کا علاج چل رہا ہے مین سپیکٹر گھروتر پرداب ایک سائک آرکشک منگلو دو لوگ شہید ہو گئے تھے ابھی یہ جانکاری بھی مل رہا ہے ساتھ میں دو درشنیوز کے کیمرامین وہ بھی اس گٹنا میں ان کا بھی گولی لگ گئی اور شاید وہ بھی اس گٹنا میں ان کا بھی مرتی ہو گئی اور دو لوگ کا گائلون کے بھی کبر آ رہا ہے آرکشک وشن نیتم اور سائک آرکشک راکیش کوشن کا گائلون کے جانکاری آ رہا ہے ابھی یہ پورا جانکاری ابھی تاتھ میں سوچائے کا آدھار پھرے مل رہا ہے ابھی گٹنا ستھل میں ادھرکت بل اور ورشتہ دیاری پہنچ رہا ہے اس کے پرشاہ گائلوں کو ایوائکویٹ کر کے ان کا دنکاری وڑا اس کے پرشاہ جورت پڑے تو رائیپور بھیجے جائے گا اور ایک زیر اور جانکاری ہے ہمارا جو ٹیم ادھر گئی تھے رینفورسمنٹ کے لیے وہ واپس بیس کیمپ آنے کے بعد ہم کو سپسٹ ہاؤ جانکاری مل جائے گا گھٹنا نلوائیہ کے جنگل کی ہے جانکاری کے مطابق دنتے والا کے نلوائیہ شیطر میں دھانا ارنپور سے سرچنگ پر نکلی پولیس پارٹی کے نکسلیوں کے ایمبوش کی چپیٹ میں آنے سے سرکشا بلوں اور نکسلیوں کے بیچ مٹ بھیڑ ہو رہی تھی بتایا جا رہا ہے کہ دوردرشن کی ٹیم بھی رامن سرکار کا ایک کارکرم شوٹ کرنے کے لیے نلوائیہ کے جنگل میں پہنچی تھی نکسلیوں اور سرکشا بلوں کے بیچ چل رہی مٹ بھیڑ میں دوردرشن کی ٹیم پھس گئی جہاں نکسلیوں نے دوردرشن کی ٹیم پر حملہ کر دیا جس میں کیمرامین اچیو دیارند کی موقع پر ہی موت ہو گئی چھتیز گڑ کے مکھے منتری ڈوکٹر رامن سنگ نے نلوائیہ کے جنگلوں میں ہوئے نکسل حملے کی کلے شبدوں میں نیندہ کی ہے اور اس حملے کو لوگ تنتر پر حملہ بتایا ہے کیونکہ جو کیمرامین ہے ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے ان کے اس میں جان گئی ہے ان کے پریوار کے ساتھ ہم سبھی آج کھڑے ہیں اس مشکل وقت پر ہم ان کے پریوار کا پورا خیال رکھیں گے اور ساتھ ہی جتنے بھی میڈیا کرمی ہیں اور جتنے بھی لوگ جو ایسے ہی خطرناک جگہوں پر جہاں جاتے ہیں اس کو کور کرتے ہیں میں آج ان کو یاد کرتا ہوں اور ان کے شوری کو یاد کرتا ہوں کہ وہ وہاں جا کر دیش بھر کو وہاں کی اطلاع دیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ نکسلیوں نے اس علاقے میں چناؤ بہشکار کی اپیل کی ہے یہی وجہ ہے کہ 36 گڑھ میں ویدانسوا چناؤ کے متان کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے نکسلی بڑی واردات کو انجام دے کر اپنی ہنک دکھانا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے شانیوار کو نکسلیوں دوارا کیے گئے بلاسٹ میں چار جوان شہید ہو گئے تھے اب دنتے والا کے نلوائیہ کے جنگل میں صبح قریب گیارہ بچ کر پیتالیس منٹ پر نکسلیوں نے حملہ کیا جس میں دوردرشن کے ایک کیمرامین اور دو جوان شہید ہو گئے جبکہ دو لوگ گھائل ہیں لیوک سوچناب 2019 میں یوپی جیتنے کا بھارٹی جنتہ پارٹی نے میگا پلانٹ بنایا ہے سنگ اور بیجی پی نیتاؤں کے بیچ ہوئے سمنوے بیٹھک کا اثر صبح میں دیکھنے لگا ہے پارٹی سنگ 89 سرکار ایک سا زمین پر اتھر کر پرچار کرنے کی رنیتی بنا رہے ہیں موکھے منتر یوگی آدنات جہاں ایک طرف بائیک ریلی کا نیترپو کر کے گاؤں گاؤں کمل سندیش پہنچائیں گے وہیں کمزور مانی جانے والی سنسدی اسید جتانی کی ذمہ داری یوگی سرکار کے دکھج منتریوں کو سوپی گئی ہے سبتر نومبر سے بیجی پی پردیش کی اسی لوگ سبھا کشیتروں میں کمل سندیش بائیک ریلی نکالے گی سی ایم یوگی اور پردیش اتجکش سہت سبھی انیہ ورشت پارٹی پدا دیکاری اور یوپی سرکار کے منتری بائیک پر سبھار ہو کر ریلی میں شرکت کریں گے یہ بائیک ریلی ہڈزلے میں شروع بارم سل سے نکل کر الگ الگ بیدان سبھا کشیتروں میں جائے گی اس کے علاوہ دونوں اپ مکھے منتری بھی بائیک چلائیں گے میگا پلان بی جی پی کا لوگ سبھا چناب کیلئے 2019 میں یوپی جیتنے کے لیے بیجے پی میگا پلان کی تیاری میں ہیں سنگ اور بیجے پی نیتاؤں کے بیچ سمن میں بیٹھا کھوئی اور اس کا اثر اب سوبے میں دکھ رہا ہے پارٹی سنگٹن اور سرکار ایک ساتھ زمین پر اتر کر پچار کرنے کی رڑنیتی بنا رہے ہیں آکاش شیخ شرما ہمارے سیوگی جڑ گئے ہیں فون لائن پر آکاش میگا پلان بنا چکی ہے بیجے پی لوگ سبھا چناب کیلئے یوپی فتح کرنے کیلئے بلکل پو جاکب کی جس طریقے سے کل جو ہے سنگٹن کی اور پارٹی کے نیتاؤں کی بیٹھا کھوئی تھی بھاٹ پا کر رہے لے میں تیر رات تک چلی اس کا ڈینہ پارٹی چلی جو ہے مقمندری آواز پہ اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہر جلے میں پرباری مندری بنایا گئے ہیں ان کو جو جاتے تھے ہمیشہ سرکاری کامکاج کو لے کر کے بیٹھاک کرتے تھے اب وہ وہاں پر جا کر کے 2019 کی تیاری کو لے کر کے بیٹھاک شروع کریں گے اور اس کی شروعات جو ہے دو تاریخ سے ایک تاریخ سے شروعات کر دی جائے گی اور سب کے جو ہے ڈے پلان بن چکے ہیں اور سب اپنی جانے جانے کی تیاریاں چل رہی ہیں وہاں پر جا کر کے کے ساتھ بیٹھاک کریں گے اور آگے کی تیاری کریں گے 2019 کی چناؤں کو کوشش اس پار پوری یہ ہے آکاش کے سنگٹھن اور سرکار کے بیچ بہتر تالمیل کیا جائے تاکہ ہر ایک سیٹ کو مابا جائے اور اسے جیتا جائے جی بلکل پوجا کبھی اس طرح سے ہم وہاں دیکھا جا رہا تھا ابھی کس سمت پہلے ہی ہمیشہ لگنا ہوا آئے تھے اور یہاں سنگٹھن کی الگ بیٹھاک ہوئی تھی اس پارٹ پارٹی بردکاریوں کے الگ بیٹھاک ہوئی تھی پھر مکمنٹری اور ڈونال ڈی مکی سیموں کے ساتھ بیٹھاک کی تھی انہوں نے تو مصلاب یہ صاف تھا کہ یہ نردیش اسی سامنے دیئے گئے تھے جس کے بعد یہ پوری طریقے سے جمین پر دکھائی دینے لگا ہے اور خود کئی منتری جو جیلوں کے پرباری منتری ہیں وہ سب ہم جا کر کے سنگڑھات طریقے سے پوری بیٹھاک کریں گے اور جو دو جگر انیس کا جو ان کا میگا بلان ہے اس کو لے کر کے جو آگے کی رنگ نتی جو ان لوگ کی ہے اس کی تیاریاں کریں گے خبر تو یہ بھی آکاش کی جو کمزور مانے جانے والی سنصدیہ سیٹ ہیں ان کو ان کی جو کمان ہے ان کو دگج منتریوں کو سوپی جائے گی دیکھیں سب سے بڑی چیزی ہے پوزہ کی آبی تک کسی بھی طریقے سے جو ایک لسٹنگ کہی جائے تو لسٹنگ بی جے پی کاریرے کے طرح سے جاری نہیں کی گئی ہے لیکن ابھی جو ساری چیزیں جیسے آج ہی ہماری دو تین منتریوں سے بات رہی تھی جس میں درمپال سنگھ سشائی منتری وہ خود جو ہے گورکپور کے بھی پرباری منتری اور باندھا کے بھی پرباری منتری ہیں ایک ایک دن کا کاری کرم ان کا وہاں پہ لگا ہو ہے اور وہاں پہ بقاعدے بیٹھ کر کے سبھے دس بجے سے شام تک ان کی کئی ٹکو میں بیٹھا ہوگی اور وہ ساری بیٹھا جو ہوگی وہ چناؤ کے منتری نظر 2019 کی تیاریاں اور ان ساری چیزوں کو لے کر کی جائیں گی تو اسی طریقے سے تمام منتری اکتر پردیش کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں 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 کسی نہ چیلے کے تو وہ سب کو یہ ذمہ داریاں دی جنجن تک پہنچنے کی کوشش کریں گے دیکھیں کئی طریقے کے جو ہے آ لباؤنی چیزوں کو اور آکرشت کرنے والی چیزوں کو اور جنجن تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے اور صاف طور پر گاؤں گاؤں تک اپنی چیزوں کو پہنچانے کے لیے بائیک ریلی کی جاری جاری ہے جو ہر گاؤں ہر شہر ہوتے ہوئے ہر جگہ نکرناٹک طریقے سے اس کو مجبوط بی جی پی نے کارکال بی جی پی کرائے کینڈر اور پردیس کا اس کا جو پرچار کرے گی اور کئی نہ کئی پوری طریقے سے دیکھا جائے تو اس کا ریٹن کیا ملے گا یہ آرنے شکریہ آپ کا آکاش شکریہ شرمہ اس خبر پر جان کاری دینے کیلئے کانگرس صدیق راہل گاندی کا مدھے پردیش میں دیا گیا بیان اب بڑا راجنی تک مدہ بنتا جا رہا ہے ساتھی راہل گاندی کیا قانونی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیا کہا راہل چلتا ہے اور یہ تب تک چلتا ہے جب تک چناؤ ختم نہ ہو جائے پانچ راجوں میں بھی چناؤ کی گھوشنا ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ بیان دینے کی پرتیو چیف منسٹر کا بیٹا اس کا نام پنامہ پیپرز میں نکلتا ہے تو کوئی کاروائی نہیں ہوتی وہیں راہل گاندی کے اس بیان کے بعد مدد پردیش کی راج نیتی میں بوال مچ گیا بیان کے پرتوار بھی شروع ہوئے وہیں مکھ منتری شیوراد سنگھ چوہان کے بیٹے کارتی کے چوہان نے راہل گاندی پر مان ہانی کا کیس بھی کر دیا کارتی نے بھوپال کورٹ میں راہل گاندی کے خلاف مان ہانی کا کیس کیا اس مان ہانی کے ساتھ ہی بی جے پی پروکتاؤں نے بھی سی ایم شیوراد سنگ چوہان کی طرف سے مور سنبھال اور راہل گاندی پر جم کر حملہ بولا وہیں اس پورے ماملے پر شیوراد سنگ چوہان کا بیان دیا آیا انہ نے کہا کہ اگر کوئی چھوٹا نیتا اس پر کار بیان دیتا تو دیکھا جاتا لیکن کونگرس ادھیا خود ایسی غلط بیان باجی کر رہی ہے جو کہ بے حد ترب بھا راہل گاندھی نے کہا کہ مدی پردیش اور بی جے پی شاشت راجوں میں اتنے گھوٹالے ہوئے ہیں کہ وہ خود کنفیوز ہو گئے تھے راہل بولے کہ پنامہ پیپر سلیٹ ماملے میں شیورات سنگھ کے بیٹے نہیں بلکہ چھتیزگڑ کے مکھے منتری رمن سنگھ کے بیٹے کا نام ہے شیورات سنگھ کا نام تو بیاپم گھوٹالے میں ہے چینیتی کو اتنے گھٹیاں اس طر پر نہیں لے جانا چاہیے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کانگریس کے پردیش کے نیتا میرے کارن پریسان ہے اور روز مجھ پہ جھوٹے آروپ لگاتے رہتے ہیں گلی کا چوراہے کا نکڑ کا نیتا آروپ لگاتا الگ بات تھی لیکن کانگریس کے ادھک سریمان راہل گاندھی بینہ سوچے سمجھے یا سوچ سمجھ کے اور بیٹا تو راجنیتی میں ہے ہی نہیں ابھی ابھی اس نے پڑھائی پوری کی ہے اس کا نام لے دیا میں سوچتا ہوں کہ راجنیتی کیسے گھٹیاں اس طر پر نہیں اترنا چاہیے کانگریس میرے ویروہ دھ میں اندھی ہو گئی ہے اس لئے روز آروپ جھوٹے لگاتی رہتی ہے ویبازت بیانوں اور بار پلٹوار کا یہ دور کوئی نیا نہیں ہے چناؤں میں اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کس بیانباجی کا نیتاؤں کو کچھ فائدہ ہو جائے لیکن اس پوری کھچتانی میں جنتہ کا نقصان ہونا دے ہے نیشنل ڈیسک کوٹل نیوز ایک بریک کے لئے رکھ رہے ہیں